پاکستانی سنسد میں ایک مہیلہ سانسد کے ساتھ اب بھدرتہ کا معاملہ سامنے آیا ہے سنسد میں سب کے سامنے ایک منتری نے مہیلہ سانسد پر بھدی ٹپڑی کی اور ان کے سامنے اپمان جنک پرستاو رکھا پیرد سانسد نے اپنے ساتھ ہوئی بدسلوکی سے دکھی ہو کر خود کو زندہ جلا دینے کی دھمکی دی اس دھمکی کے بعد ان کی شکایت کو گمبیرتہ سے لیا گیا اور آروپی نے معافی مانگی دراصل نصرت اصحر ابباسی سنسد پراند کی سانسد ہیں سنسد پراند کے کارے اور سیوہ منتری امداد فتافی نے سنسد کے اندر ہی انہیں اپنے نجی چمبر میں آنے کی بات کہہ ڈالی اس ٹپڑی سے ابباسی بہت ناراض ہوئی اور اسے شاریرک پتانہ کہتے ہوئے سنسد کے باہر دھرنا دیا انہوں نے کہا کہ ڈپٹی سپیکر ایک مہیلہ ہے اور اس کے باوجود پتافی کے خلاف کوئی کارواہی نہیں کی گئی کارواہی نہ ہونے سے ناراض ابباسی نے پیٹرول سے بھری بوتل ہاتھ ملی اور انہوں نے کہا کہ اگر ایکشن نہیں لیا گیا تو وہ خود کو جلا لیں گی وہی یہ معاملہ پاک سوشل میڈیا پر بھی جمپ کر اچھلا اور آخر کار پتافی نے دباؤ میں آ کر سنسد میں ابباسی سے معافی مانگی ابباسی نے اس معاملے میں کہا کہ یہ معاملہ اب ختم ہو گیا ہے لیکن یہ مہلاؤں کے ساتھ ہونے والی اتیچاروں کے خلاف بنے قانون کی اصلیت کو سب کے سامنے لاتا ہے ابباسی نے کہا قانون کا پالن ایک سپنا بھر ہے اس گھٹنا سے ثابت ہوتا ہے کہ پوری دنیا میں مہلاؤں کے پتی پرش کیا مان سکتا رکھتے ہیں اپنے سممان کے لیے مہلہ سانسد کو آتمدہ کی دھمکی تک دینی پڑی لیکن ان تمام مہلاؤں کو کیسے نیائے ملے گا جن کا سامنا روز ایسے لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے دیکھتے رہیے ڈی بی لائی